حال ہی میں انہوں نے تین ٹائٹلز اپنے نام کیا ہیں آپ کو بتاتا ہوں مسٹر پنجاب پاکستان گول میڈل اور اس کے ساتھ ساتھ آل آور پاکستان ماسٹر کا ٹائٹل اپنے نام کیا میں اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتا ہوں مجھے اتنے ایک اچھے افسران ملے ہوئے ہیں یہ سارا گوزٹوک کرا رہی ہے یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ میرے وہ افسران کچھ میرے ایسے بڈیز جو نے میرا ساتھ دیا اور میرے افسران نے میرا بہت بہت زیادہ ساتھ دیا میں اپنے دیبارمنٹ کو سرور بھی کرتا ہوں اور اپنے اپنے سروران کو سرور کرتا ہوں جنہیں میرے سے تنا پیار کیا جم کو ٹائم دینا ہے اپنے گولز کو فالو کرنا ہے اپنا ڈائید نیوٹریشن بلکل بیلنس کھانا ہے اسلام علیکم جب مورننگ سیف سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوست رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائک میری طرف سے اور فائک کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو تو جی ناظرین آج ہماری پرگرام میں ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جو کہ پہلے بھی ہمارے پرگرام میں آ چکے ہیں لیکن حال ہی میں انہوں نے تین ٹائٹلز اپنے نام کیا ہیں آپ کو بتاتا ہوں مسٹر پنجاب پاکستان گول میڈل اور اس کے ساتھ ساتھ All over Pakistan ماسٹر کا ٹائٹل اپنے نام کیا مرسل پرگرام میں موجود ہے آسیم رضا انکو ویلکم کہتے ہیں آسیم ویلکم 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 السلام علیکم کیسے آپ کی گئے اللہ علیکم ویلکم پہلے آسیم آپ نے اپنے ٹائٹل ویلکم کیا آپ کی فیلنگ کیا بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں جس طرح میں بہت زیادہ میند کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں بہت زیادہ خوشہ ہوں آپ کا اور نہ بچھوڑنا ہی فائک آپ نے دیکھا کہ ابھی جب ان سے بات بھی کر رہے تھے تو اور نہ بچھوڑنا ہی ralیکم اپنے مدو کیا اور آپ نے اپنے بہت زکر کیا تھا کہ یہ تین ٹائٹلز میں اپنے نام کروں گا اور آج آپ نے اپنے نام کر لیا ہے کیسے کیا یہ بہت زیادہ مینیت کی بہت بہت زیادہ مینیت لگت mezاضر بہت زیادہ مینیت اس پار میں جو انہیں کیا겠어요 اس بار یہ ہے کہ کچھ میرے ایسے اپنے اندر سے ایک چیز ایسی گین ہو رہی تھی کہ مجھے اس پار کچھ کرنا ہے کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں بہت زیادہ محنت کر گیا اور بس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی زاد نے مجھے محنت کا پھل دیا اور بہت زیادہ مجھے دعائیں بھی تھیں لوگ بہت زیادہ پیار کر رہے تھے اور میں موٹی بیٹھ ہوتا جا رہا تھا کہ زور لگانا ہے زور لگانا ہے محنت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی زاد نے مجھے اچھا اسیم کہتے ہیں کہ جب بھی کئی کام کرنا پڑتا ہے جس طرح میں آپ کو ایک ایک ایگزمپل دیتی ہوں کہ اگر ہم نے سی ایسے کے ایگزام دینے تو ہمیں کمرے کے اندر بند ہونا پڑتا ہے پڑنا پڑتا ہے اگر آپ نے یہ ٹائٹل چیدنا پڑتا ہے آپ کو سب کچھ کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے فیملی کے ساتھ آپ کے ریلیشن جہاں وہ بڑے حدرک بستوئے ہو جاتے ہیں تو کس طرح آپ نے مینج کیا یہ سب کچھ بلکل میں اس طرح ہی ہے کہ یہ بلکل جس طرح آپ نے بات کیا ہے کہ کمرے رہنا پڑتا ہے ہمیں بھی اپنی لائف کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں چھائے فیملی ہے چھائے ہمارا کھانے کا فود ہے چھائے ہمارا ٹوٹلی ہمارا جو لائف کا ڈسیپلن جو ایک نورمل آدمی چیرا ہوتا ہے اس سے ہم بلکل ہٹ جاتے ہیں پہلی بات تو کنسٹریڈ یہ ہے کہ جیم کو ٹائم دے اپنے گولز کو فالو کرنا ہے اپنا ڈائیٹ نیوٹریشن بلکل بیلنس کھانا ہے تو ہمارا ایک مینے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک ماں ہو دو ماں جس طرح ہمیں سالوں سال لوگ سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہیں ہم لوگ بھی کم چلیں اگر ایک پریپریشن بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک سال دس مینے آٹھ ماں اپنے لائف کو ایک عام آدمی سے ایک ہی پیٹرن پہ چڑھنے اس ڈیوریشن میں ایک ہی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں بلکل سونے سے لے کے کھانے سے لے کے ٹریننگ کے پیٹرن سے ایک چیز کو فالو کر کے ایک چیز کو فالو کر کے بلکل اور یہ کمیٹمنٹ یہاں تک کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر جو پروفیشنلزم ہے باڈی بلکل بہت زیادہ مشکل ہے لیکن آپ اپنے آپ سے کھانا پینا ہی آپ کا ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے کھانے بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں جی پروٹین مگر آپ دیکھیں کہ کھانا کس اس میں پھیکا پاننا ہے کوئی زیادہ تیسٹی نہیں ہے نمک پرس نہیں ڈالی باڈی بلڈنگ کے نمک چھوڑنے مگر مشکل ہے کہ صبح بھی ورکاوٹ اسی طرح مشکل ٹائل ہیں آسیم آپ نے back to back teen competition teen title اپنے نام کیے فروری میں آپ نے کیا Mr. Punjab اس کے بعد مارچ میں پھر آپ نے جبا کی دو titles اپنے نام کیے تو کیا موٹیوشن تھی اس کے پیچھے اس کے پیچھے یہ تھا کہ اس بار یہ اچھیف کرنا تھا کہ آپ کو بتائے کہ department مجھے مجھے پنے میک میں نام روشن کرنا تھا کچھ لوگوں کو پروف کرنا تھا مجھے باڈی بلڈنگ لیکن میں باڈی بلڈنگ کروں پروفیشنل کافی عرصے سے اس میں بھی الحمدلللہ پہلے بھی گولڈ بغیرہ چل رہا تھا میرے ٹیٹل بھی چل رہے تھے اس پر مجھے یہ تھا کہ میں پاکستان کے لئے اپیر ہو رہا ہوں تو میرا جو مورال اے ٹریننگ کا وہ پہلے سے زیادہ بلڈ اپ تھا مجھے پہلے سے زیادہ زور لگا کے اپنے کچھ ویک پوائنٹس پہ کام کر کے آنا تھا کیونکہ ٹیٹل بڑا تھا پر میں جب گھر سے گیا ہوں تو میں ازین دورا آکے گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں میڈل لے کے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے پاکستان گولڈ میڈل بھی کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ماسٹر پاکستان کا ٹیٹل بھی دیا ٹیٹل بھی دیا جس طرح آپ کرتے ہیں کمپیٹیشن کو ون کرنے کے لئے جو ٹیٹل ہے اسی طرح اس کو کونٹینیو کرتے ہیں نورمال روٹین میں بھی یا پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ٹیٹل ون کرنا ہے تب تک محنت کر لیا ہے اور جب اب ٹیٹل ون کر لیا آپ چھوڑ دیں اس پر میں آپ کو ایک بھی بتاؤں گا کچھ لوگ ہیں جن کا یہ ہوگا کہ وہ ٹریننگ کے ٹیٹل لیا اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا میں جب کا میرا چھبیس کو مقابلہ ہو تھا کراچی میں کراچی سے میں مہین کر کے آئے ہوں آج جو بھی ڈیٹ ہے آپ دیکھ لیں کہ میں ابھی اپنا اسی طرح بہترین کھانا طریقے سے کھا رہا ہوں اپنی ریگولر بیسیس پر ٹریننگ کر رہا ہوں کچھ لوگوں کو کہو گا مگر میں اپنی بات کروں گا تو میں اپنی ٹریننگ ہاں وہ پیٹرن وہ چیزیں تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں جو کمپٹیشن کے لیے میں رکوائر ہوتی ہیں باقی میں اپنا نیوٹریشن اپنی ٹریننگ سیم اسی پیٹرن سے کر رہا ہوں مگر گول چینج ہے مطلب کہ ابھی کمپٹیشن نہیں ہے تو اگر میرا دل کرتا ہے تھوڑا سا میتھا کھانے کو یا تھوڑا سا کارب یا تھوڑا سا کارب یا چیت کر سکتے ہیں لیکن ان دیز میں آپ نہیں کر سکتے ہیں جی ان دیز میں ہی ابھی میں چیت کرتا ہوں اچھاسی مجھے بتائیں کہ جیم جو باڈی بیڈرز ہیں جو دن کا حصہ ہے وہ جیم کے اندر گزرتا ہے کہتے ہیں کہ جیم کا ایکیپمنٹ اس کی قوالیٹی بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ کس طرح کی قوالیٹی کی کس قوالیٹی کی مشینی پڑی ہے کیا واقعی اس بات میں سے چاہی ہے میس تکھیں ابھی آپ کو بتائے کہ باڈی بیلڈنگ کا پہلے ڈسکول تھے پرانے ویڈ پرانے شیلتے لوگوں پہ بھی چیمپین منتے تھے تریننگ کرتے تھے بہت زیادہ فٹ ہوتے تھے ابھی بھی مشینری بہت زیادہ اس کا ویژن چینج ہو گیا ہے بہت ٹیکنیکل مشینیں آ چکی ہیں اینگلز بہت زیادہ چینج آ چکے ہیں تو بالکل ایکیپمنٹس آپ کا بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک مسئل پانٹ کی مختلف مختلف ویریشن میں ٹریننگ ملتی ہے تو جب ٹریننگ زیاری بات آپ کو مختلف ویریشن ملے گی تو آپ کا بیلڈپ ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت زیادہ اہم رول ہے جتنے ٹولز اچھی ہوں گے جتنے آپ کی کلپ کی مشینری اچھی ہوگی آپ اتنا اپنی اچھا پرفارم دے سکیں آسین ناظرین کو بتائیے کہ کمپیٹیشن کے ادھران ایک دن میں تکنے میز لینے پڑتے ہیں فائق بہ یہ ہے کہ میں ایٹی ٹی ٹی فائی میں کھلتا ہوں میں اپنی بات کروں گا تقریباً ہمارے میرے چھے سے سات میل میں لیتا ہوں اور موسٹی باڈی بیلڈر جو ہیں وہ تقریباً ان کے چھے سات میل ہی ہوتے ہیں ایسے پروفیشنل باڈی بیلڈن کے اندر جب ہم پریپریشن پہ ہوتے ہیں تو چیٹ کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ چیٹ کتنا کر سکتے ہیں ڈیوننگ کمپیٹیشن کر سکتے ہیں یا بلکل بھی کوئی مارجن نہیں ہوتا نہیں بلکل ہے اگر آپ سوز دس ماہ سال کی تیاری پہ ہی ہیں کمپیٹیشن لوگ تیاری تنی کرتے ہیں ایک اچھا باڈی بیلڈر تقریباً اپنے آپ کو آٹھ دس میں نہیں پرفارم کرتا ہے سال بھی کرتا ہے اس میں یہ کہ ہمارے جب شروع کے اندر جو بیگننگ کے اندر مارے ورک آؤٹ چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر پریپریریشن کی بات کر رہا ہوں تو پہلے ہم تین چار پانچ چھے ماہ کے اندر اپنے چیٹ میل رکھتے ہیں اور وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں مگر جو بلکل پریپریریشن ہماری اینڈ پہ جب ہمارے کارز ہمیں کم کرنے ہوتے ہیں پروٹین کا اکپورا تناسب زیادہ کرنا ہوتے ہیں فیٹس بلکل کم کرنے ہوتے ہیں اور ایک کام باکے تو فیٹس ختم کر دیتے ہیں تو تب جا کے ہمیں تھوڑی سی چیٹ میل کو پریز کرنا پڑتا ہے کیونکہ تب ہمارے چیٹ میل نقصان ثابت کرتے ہیں فائدہ نہیں جب آپ نے پاکستان جو ماسٹر ٹائٹل ہے بہت بڑا ٹائٹل ہے وہ جیتا تو جب آپ کی نام ملا یا ایک ٹائٹل دیا گیا سب سے پہلے کس کا کیا لیا آپ کو اببو بلکل میں جب میرے ہاتھ میں ٹروفی آرہی تھی اور اس کے بعد میں نے کلاس کھیلی تھی پاکستان کی تو میں پاکستان گولڈ میڈل بھی اس میں ہو گیا تو مجھے اپنے اببو اس لی یاد ہے کہ میرے ہاتھ میں ٹروفی آئی تو میں پہلے بھی کھیل رہا تھا مقابلے پانچ سال پہلے تو گولڈ ہوتا تھا تو ٹائٹل نہیں ہاتا تھا پاس تو ایک دم اببو یاد ہے کہ اببو ہوتے تو میں بڑا زیادہ خوش ہوتے ہیں اچھا سم یہ بتائیں کہ پنجاب پلیس کی جوب کر رہے ہیں جوب کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ٹائٹلز اپنے نام کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہوگا آپ کے لئے مشکل نہیں ہے جوب بھی ہے ساتھ میں پنجاب پلیس کی جوب اور ساتھ میں ٹائٹلز ونز کرنا کس طرح کی آپ نے جب آپ یہ بات کروں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتا ہوں مجھے اتنے کوئی اچھے افسران میں لے ہوئے ہیں یہ سارا گوش ٹوک کرائے رہی ہیں یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ میرے وہ افسران کچھ میرے ایسے بڈیز جو انہوں نے میرا ساتھ دیا اور میرے افسران نے میرا بہت بہت زیادہ ساتھ دیا فیصل شیزاد صاحب کا نام لوں گا جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ محنت کرو مجھے پروگریس شایئے اس میں اقرار شاہ صاحب یہ بہت زیادہ میرے ایس پی راشد ادایت صاحب تو ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ کی کرنجی کی اور انہوں نے مجھے کرنج بھی کہا کہ آپ زور لگاؤ ہمارے لائک کچھ بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم آپ کے لئے کریں گے تو یہ گوز تو کردی کہ میرے دپارٹمنٹ کو بہت زیادہ جاتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر مجھے ٹائم ہی نہ ملتا تو میں اتنا زور نہ لگا سکتا لگاتا شاید اتنا اچھا رزورس نہ لگ سکتا تو یہ میرا دپارٹمنٹ اس ماملے میں میں اپنے دپارٹمنٹ کو سروڑ بھی کرتا ہوں اور اپنے انسفران کو سروڑ کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آج کل روزے رکھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں پیاس بھی لگتے ہیں بھوک بھی لگتے ہیں کیا روزے رکھتے ہیں روزے رکھتے ہیں روزے رکھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ اس میں ایکسرسائز نہیں کریں دیکھیں ہر آدمی کے اپنا system اس کا متابولی ہے آپ روزے رکھتے ہیں 15 گھنٹے کے اندر آپ کو ٹائم مل رہے ہیں 15 گھنٹے آپ نے نماز پڑھنے ہیں تصویر قرآن پڑھنے ہیں پھر آپ کے بعد ڈائیٹ نہیں ہیں آپ نے کاربز روڈی کیا ہوئے آپ نے 3-4 بجے ختم کیا ہوئے تو آپ کیسے ایکسرس کر رہے ہیں 7 بجے یہاں پہ جب کہا جاتا ہے کہ ٹریننگ کے فوراں بعد پروٹین لینے ہیں آپ روزے کے بعد افتاری لائٹ سے آپ جم جوائن کر سکتے ہیں مطلب آپ کہہ روزے کے درمیان روزے رکھتے ہیں روزے کے مہینے ہیں اگر آپ بلا کر کے دیکھے ہیں آپ کی پ 치ے گا پرینٹ اگر میں فورٹ کر سکتی ہوں تو میں روزہ کھولنے سے تھوڑی در پہلے کر لوں لیکن اگر میں نہیں کر سکتی تو میں روزہ کھولنے کے بات یہ بات بھی بلکل آپ نے ٹھیک ہی ہے یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ گھنٹا پہلے لوگ جن کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں رکاوٹ کیا اور آ کے پتہ ہے تو یہ چل فکتہ ہے کہ فٹنس پلیئر جو بھی اپنے آپ کو رکھنا چاہ رہا ہے تو اتنے سے کرسیس برداشت بھی کر لیتا ہے آسیم ہمیں بتائیں کہ آپ کا next goal کیا ہے تاکہ ہم آپ کو ایک اور interview کے لیے کہاں پہ پھر موضوع کریں تیاری رکھیں نا فائی بھائی بھائی نیکس میرا goal ہے کہ میں انشاءاللہ تالہ میں نے باہر مقابلہ کھیلنا ہے classic physique یہ میرا پورا plan ہے وہ ہمارے دبائی میں ہوتا ہے دبائی muscle show تو یہ میرا ابھی target جو ہے اس کے لیے میں نے کچھ کام کرنا ہے اپنی باڈی پر کچھ work کرنا ہے کچھ اپنے feet points کو cover کرنا ہے تو انشاءاللہ تالہ باہر کھیل کے ہوں گا ابھی بھی ایک مقابلہ ہے اکتوبر نومبر میں مجھے کال ہے بانکوک کے لیے یہ بارمین کی طرح سے تو نہیں جاؤں گا ابھی جس فیدریشن ڈیوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈا ہے پاکستان ہواؤں گوالی گول میرل ہواؤں گا انہی فیدریشن نے اکتوبر نومبر کا ٹائم رکھا ہے کوڑا سا حالات چل رہی ہے جس طرح ہوتا ہوں تو میں یہ مقابلہ بھی انشاءاللہ کھیل کر ہوں گا اور میں دیپارمنٹ کا نام روشن کرنا ہے پریزنٹ میں یہاں پر اپنے دیپارمنٹ کو کروں گا کیونکہ ساروں کو پتہ ہے کہ یہ پولیس کا پلیر ہے بالکل آسیم، شکریہ آپ کے اکیمتی وقت کیا پولیر پرکے میں جی نظر مرسل موجود ہے آسیم جو کہ پنجاب پولیس کا فقر ہے ہسی ارمشاہ رہے ہیں پکستان کی ٹائٹل اپنے پہنے 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 پڑی رہے ہیں اور یہ سالے کریٹر دی رہے ہیں پنجاب پولیس کو تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور اب ہمیں اجازت چاہیے اجازت چاہیے آپ نے جاتے جاتے کیا کرنا ہے فیس بک پہ فالو کرنا ہے یو ٹو پہ سبسکرائب کرنا ہے اس کے علاوہ آپ ٹوٹر اور انسٹرگیم پہ بھی فالو کرسکتے ہیں سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ